اور سواغت ہے سبھی دسکو کا گریش سرابستی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے اتربادیس کی خبریں ہمارے چینل سے ملتی رہیں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر خبر کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں سرابستی کے ائرپورٹ پر جہاں پر آج ایک انیس سیٹر بیمان سرابستی کے رنوے پر اترا ہے سرابستی میں بہت جلد شروع ہو جائیں گی ہوای اڑھانے اڈین ویبھاک کے اچھ ادھکاریوں نے آج سرابستی ائرپورٹ کا نرچھڑ کیا ہے انیس سیٹر جہاں سرابستی ائرپورٹ پر آج اتارا گیا ہے اڈین ویبھاک کے اچھ ادھکاریوں نے ائرپورٹ کے مانک اور تمام چیزوں کا بارکی سے نرچھڑ کیا ہے کمیوں کو جلد پورا کرنے کا نردیس بھی دیا ہے جلد ہی سرابستی سے بنارس پریاغ راج کانپل لکھنو وارارسی آدھی کے لیے اڑھانے سروع ہو جائیں گی تو سیدھا گریٹ سرابستی چینل آپ کو سرابستی کے ائرپورٹ پر لے کر چلتا ہے جہاں پر ناغری قدین ویبھاک کے اچھ ادھکاریوں نے آج سرابستی ائرپورٹ کا نرچھڑ کیا ہے اور اس رنوے پر انیس سیٹر پلین کو اتارا گیا ہے جہاں پر ادھکاریوں نے سب سے پہلے رنوے کا نرچھڑ کیا جس کے لیے کاغری پرکریہ چل رہی ہے اس کے مدینجر جو ادھین ویبھاک کے بڑے ادھکاری ہیں ان کا آنا جانا سروع ہو گیا ہے آج سرابستی ائرپورٹ پر انیس سیٹر کی جہاں جتری ہے جس میں ناغری قدین ویبھاک کے ادھکاری آئے تھے ائرپورٹ پر سرابستی ایڈیم اوبجلہ ادھکاری کونہ ایڈیسنل پولیس کی ور سے ساتھ ویبھاک کی ٹیمیں ایمبولینس نبین مارڈن تھانا پر بھاری آدھی موجود رہے کافی دنوں سے ائرپورٹ پر کام چل رہا ہے تاکہ جل سے جلد یہاں کے لوگوں کو ہوای سیوا کی سویدہ مل سکے اور سرابستی میں پریٹن کو بڑھاوا مل سکے اور اس سے پہلے بھی گریٹ سرابستی چینل نے آپ لوگوں کو خبر دکھائی تھی کہ سرابستی ائرپورٹ کا کام لگ بک پنچان نبے پسط پورا ہو چکا ہے جو لمبائی چوڑائی گھٹانے بڑھانے کی بات چل رہی ہے وہ بعد میں گھٹائی بڑھائی جائے گی لیکن اس سے پہلے ہی ہوای سمائیں یہاں سے سرو کر دی جائیں گی اسی لئے انیس سیٹر بیمان کو آج اس رنوے پر اتارا گیا ہے جس کا سفل پر اچھڑ آج کیا گیا ہے اس میں ناغریک ادین بیواغ کے اچھتکاری بھی آئے ہیں سیدھا سرابستی ائرپورٹ پر گریٹ سرابستی چینل آپ کو لے کر چلتا ہے اس کا نائنٹی فائی پرسنٹ جو کام ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور جلد ہی لوکارپڑ کی تیتھی بھی گھوشت کی جا سکتی ہے ائرپورٹ کا سنچالن اور بستاری کرد دونوں ساتھ میں چلے گا پہلے تو یہ خالی ہوای پٹی تھا لیکن اب چکی یہ پورا کا پورا ائرپورٹ بن چکا ہے جانکاری ملی ہے کہ ہوای اڈے کے سنچالن کے لیے سبھی مہاتپورٹ تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں ہوای اڈے کی سرچہ کی دشتی کور سے سبھی پرموکستانوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جا چکے ہیں لگیج چک کرنے کے لیے بیک ایکسرے مسین بھی لگ چکی ہے یاتریوں کی سبدہ کے لیے لگیج ٹرالی سمیت انہ مہاتپورٹ فرنیچر بھی آ چکے ہیں بیمانوں کے اترنے کے لیے بیچ پنٹینہ بھی ستھاپت کیا جا چکا ہے وہیں سرچہ بیوستہ کے لیے بھاری سنکھیا میں پولیس کرمیوں کو بھی لگا دیا گیا ہے جس میں نبے پرسد پولیس کرمیوں نے ڈیوٹی جوائن بھی کر لی ہے فائر برگٹ کی گاڑیاں بھی یہاں پر آ چکی ہیں اور فائر برگٹ سے سماندیت کئی لوگوں کی یہاں پر نکتی بھی ہو چکی ہے ائرپورٹ باؤنڈری کے چاہترپ نالی کے نرمان کا جو کام کرا جا رہا ہے سائت اس کا انتیم پر چرڑ چل رہا ہے اس وقت اور جانکاری ملی ہے کہ سرابستی ائرپورٹ سے شروعات میں پردیس کے چار پانس سہروں کے لئے اڑان شروع کی جائے گی جس میں رات دھانی لکنوں کو خاص ترجیح دیا گیا ہے بیعہ پاریوں کی آو سکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور دھوگگ نگری کانپور کو بھی سرابستی کے ہوای مارک سے جوڑنے کا نڑے لیا گیا ہے سرابستی میں دیسی بی دیسی پریٹکوں کی بھاری تعداد کو دیکھتے ہوئے دھرم نگری وارارسیوم پریاغ راج کے لئے بھی بیمانوں کے سنچالن کان نڑے لیا گیا ہے سرابستی ائرپورٹ کے پرباری یومنی دیسک ائرپورٹ تھارٹی آف انڈیا کے لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت ہی جلد ہوای سیوہ یہاں سے شروع ہو جائے گی تو آپ لوگ آنند لے سکتے ہیں یہ سرابستی کے بھوست کی تصویر ہے جو یوگی راج میں پورا ہو رہا ہے یوگی سرکار میں بکاس ہو رہا ہے سرابستی کا ہوای اڈڈہ بن کر کے لگ بک تیار ہو چکا ہے اور سرابستی واسیوں کا سپنا بہت جلد ساکار ہو سکتا ہے ایوہ نیس سیٹر کا بیمان آج اس رنوے پر اترا ہے تو دیکھ لیجئے کہ آنے والے بھوست میں اسی طریقے سے آپ لوگ ہوای سیوہ کا آنند لے سکیں گے جو لوگ ہوای چپل پہنتے ہیں وہ بھی اب ہوای جہاج کی یاترہ کریں گے تو جو بہت دستلی سرابستی ہے یہ پورے بیس میں بھگوان بودھ کی وجہ سے پرسید ہے بھگوان بودھ نے اپنے جیون کے سب سے ادھک ورساواس یعنی چوبیس ورساواس یہیں پر بتایا تھے اس لئے بودھ نگری سرابستی کہی جاتی ہے اور یہاں پر ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں پریٹک یہاں درسن کرنے کے لئے آتے ہیں جو مٹ مندر یہاں پر بنے ہوئے ہیں جو میڈیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر آتے ہیں اس کے درسٹگت جو ہے ایک ہوائی اڈے کی بہت ہی زیادہ جرورت تھی اور ہوائی اڈے لگ وقت دیکھ لیجئے کس طریقے سے پلین اڑتا ہوا سرابستی کے وادیوں میں جو سرابستی میں ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ سانسکرٹک اور سامرک دونوں درسٹیوں سے بہت ہی اہم ہوگا چونکہ نیپال سیما کے بہت نزدیک ہوگا اس لئے بھویس میں کسی بھی حالات سے نپٹنے کے لئے یہ کارگر ہوگا یہ بہت سرکٹ پر ہے اس لئے یہاں دیسی بھی دیسی پر اٹکوں کی خوب آمد ہوگی یہ جو ہے ناغرک ادین ویبھاگ کے ادھکاری آئے ہیں اور اب وہ یہاں سے جانے لگے ہیں ان کا نرچھڑ جللگ بھگ پورا ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں ایک بڑے ادھکاری یہاں کا دورہ کریں گے اور اس کے بعد میں کلیرنس مل جائے گا کہ کب سے ہوای سیوا سروح ہو جائے گی کچھ کام جو ہیں وہ دورے پڑے ہوئے ہیں لیکن باقی سبھی لوگوں کی تیناتی کر دی گئی ہیں سرچھا کرمیوں کی تیناتی کر دی گئی ہے چونکہ ہوای جہاج یہاں رنوے پر اترا ہے تو یہ بڑے ہی خوشی کی بات ہے سرابستی واسیوں کے لئے تو یہاں پر کچھ لوگ فوٹو سلفی وغیرہ لے رہے ہیں خوشی کی بات ہے کہ سرابستی جلال بکاس کی وہ رگرسر ہو رہا ہے اور یوگی سرکار میں یوگی سرکار میں جو سب کا سپنا ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے یہاں کے لوگ ہوای سودھاؤں سے لیس ہو جائیں گے ہوای یاترہ کریں گے اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو ناغری قدین ویفاق کے جو چدکاری یہاں پر آئے ہیں ان کا بہت ہی اچھی طریقے سے لوگوں نے ساغت کیا ہے اور وہ جاتے جاتے یہاں کے لوگوں کے ساتھ میں فوٹو سلفی وغیرہ لے رہے ہیں کیونکہ ان کو ہماری مہمان نوازی بہت ہی زیادہ پسند آگئی ہے تو یہ ادھکاری وہاں سے آئے ہیں یہاں رنوے کا نیچھڑ کرنے کے لیے اور جاتے جاتے یہاں کے لوگوں سے ملے ہیں اور جتنی بھی لوگ ان کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے سب کو انہوں نے دھنواد کہا ہے اور فوٹو وغیرہ سلفی وغیرہ لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے اوبجلہ ادھکاری کونہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو ادھکاری باہر سے آئے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جہاں سرابستی پہنچ کرنے نے سرابستی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور جانکاری ملی ہے کہ اس کے بعد میں کوئی بڑے اچھتکاری یہاں پر آئیں گے اور فائنل وہ غوشت کریں گے اس کے بعد میں دیرے دیرے جو ہے ہوای یاترہ سلو کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ پوری ہو جائے گی لیکن بہت ہی خوبصورت بہت ہی سندر ائرپورٹ سرابستی کا بند کر کے تیار ہو چکا ہے اور سرابستی باسیوں کا سپنا لگ بھگ پورا ہونے جا رہا ہے آج یہ جو انیس سیٹر کا بیمان اترا ہے اس سے یہ ساف ہو گیا ہے کہ اب اس سے رنوے پر ہوای جہاج اترنے لگیں گے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی